بیس پیجنز ان پارک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی اور آج ہم لاہور میں آپ کو ایک بڑے زبردست استاد ہیں استاد سہیم کان دی ایچے والے کے نام سے یہ انہیں جانا جاتا ہے لاہور میں ان کے بریڈنگ سیٹ اپ پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور استاد سہیم صاحب سے ہم پہلے تو ان کا پورا بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو جو ان کے پاس مسئلے ہیں وہ بھی آپ کو کوشش کریں گے کہ تین چار ویڈیوز میں ان کی جو نسلیں ہیں بڑی زبردست اور یہ خالی ایک ہوتا ہے نام کے استاد ہیں کہ استادی لے لی استاد کی خدمت کر کے اس طرح نہیں انہوں نے بقاعدہ اڑایا بھی ہے پرندوں کو دی ایچے میں ان کی چھتی اور وہاں سے یہ لاہور میں جیتے بھی رہے ہیں پرندے اڑا کے انہوں نے دکھائے ہیں کہ اس طرح پرندے اڑایا جاتے ہیں استاد جی اپنا بریڈنگ سیٹ اپ ہمیں دکھائیں جو یہاں پہ تو اس وقت ہمارے پاس یہ چار جو نا اڑانے کے لیے ہیں کیونکہ پروپر ہم یہاں پہ شوق کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بچے لاکی چھوڑتے ہیں پھر جو ہم بچے گج جاتے ہیں وہ یہاں پہ وہاں پہ نر اور ماتی ہیں اچھا یہ پہلا یہ ان کا ہے یہاں پہ بچے چھوڑے جاتے ہیں جوڑوں سے یہ دکھائیں جی کھول پہ برا یہ پہلا تو ان کا یہ پورشن ہے جہاں پہ بچے چھوڑے جاتے ہیں نئے بچوں کو چھوڑا جاتا ہے اب یہ دوسری طرف آجیں اس کے بعد یہ کونس ہے جی یہ یہاں پہ جب گج جاتے ہیں یہاں پہ ہم پھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کو نر مادیاں لگ جب پٹی پٹھا بن جاتے ہیں پھر وہ ہم یہاں سے اب یہ باہر نکالے ہوئے نا بچے اچھا یعنی جن بچوں نے آسمان دیکھتے ہیں جو مرد ہو کے آگے ہیں وہ یہاں پہ پھر جب پٹی پٹھا بن جاتے ہیں مادیاں ادھر چھوڑ دیتے ہیں نار ادھر چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ جی یہاں پٹائی دیئے ہیں وہیں نا یہ ان کے جو اڑ چکے ہیں پاس ہو چکے ہیں بلکہ پاس ہی ہیں کبوتر سارے یہ سارے ہم گھر کے اپنے گھر کے ہی صرف اڑاتے ہیں باہر سے ہم بچہ کوئی نہ لیتے ہیں یہ سارے گھر کے ہیں اپنے یہ ساری مادی ہیں اور وہ ساتھ والے خانے میں وہ لڑکے نے بند کر دیئے ادھر سارے جو اپنا نہ رہے ہیں یہ یہ جو کبوتر ہے یہ ابھی جیٹ میں انشاءاللہ کبوتر جو ہیں یہ ان میں یہ آپ کو دکھایا ہے پہلا دوسرا سٹیپ بچے دکھائے ہیں اس کے بعد جب یہ دستی صاف کر لیتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ازمالیا جاتا ہے اس کے بعد یہ پھر جو مادیاں ہیں اس خانے میں بند ہی جاتی ہیں اور وہ نہ رہے ہیں اس سائیڈ پر انہیں پھر لیدہ کر دیا جاتا ہے یہ جو اڑانے والے فرمبے ہیں یہ بچے سائیڈ پر کرنے ہیں یہ یہ جی سارے فی میل ہیں ادھر ہی جاتے ہیں اندھر ہی اور آپ کو یہ جو نار ہے بس ابھی یہ پارہ آ رہے ہیں یہ جی اس ڈیٹ میں اڑنے کے لیے تیار کی گئی ہے کھیپ اوپر سے بھی یہ بھی دکھائیں دی اب ہم استاد فہیم خان صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان میں خان صاحب لگ رہے ہیں کہ سارے مکس جو آگے ہیں کوئی بھی نسل ہے ہاں جی بلکل جاتا ہم جو اپنا کراس میں ہی کبوتروں کو اڑاتے ہیں اندر سے بنا لیں اس کی ویسے جا رب پر قراب نکلیں یہ بیٹھنے کے لیے بھی بہترین جگہ ہے اور یہ خاص صور پر جو نیک بوتر پر ہوئے ہیں جو اس شوق میں نئے آ رہے ہیں یہ ان کے لیے بڑی یہ زبردست چیز ہے کہ یہاں پہ اکیلے کلے پرندے کے لیے ایک چیز بنائی گئی ہے بیٹھنے کی جگہ ہے تاکہ وہ جب اڑ کے آئے تھک کے آئے تو یہاں پہ تکاوڑ وہ اپنی اتار سکے یہ دیکھیں یہ بڑے کم سازہ کرام کی چھتوں پر اس طرح کا ملتا ہے یہ اور اس میں ہم اب کوشش کریں گے کہ بلکہ استاد فہیم خان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں سے جو کوئی ایک دو پرندوں کا جی ہمیں آپ شوق بھی کروائیں جو آپ کے اڑےوں میں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے جیٹ میں یا اس طفح جو پر فارماس جو دکھائیں گے یہ جو نا میرے انمول کا پوتر ہے یہ تقریباً یہ تیسرا سال ہے اس کا یہ جو اب آنے لگا یہ آپ دیکھ لیں یہ ابھی ان کے نا پر فٹائی میں ہے تو یہ آپ کے پاس کب سے یہ نسل چلی آ رہی ہے یہ تقریباً یہ انمول میں سے ہے یہ کراس ہے انمول ٹیڈی جی جی انمول ٹیڈی کبوتر ہے اور یہ تقریباً سمجھ لو کہ تیرہ چودہ سال سے ہم ان کو کیر ٹیک کر رہے ہیں جو باہر سے بھی کوئی کبوتر آتے ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اڑائیں یہ ہمارے کبوتر وہ ہاں کلوز کر کے بکھائیں بھی برا یہ کراس میں ہے یہ اور بھی ادھر ہوگا تو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ اچھا کیا کیا ہے ان میں کراس دیا آپ نے اس میں ہم امام دین کبوتر ہیں وہ کراس کرتے ہیں میرے پرانے کمگر کبوتر ہیں وہ کراس کرتے ہیں ساتھ کچھ جانسرے کبوتر ہیں میرے پرانے سیالکوٹی وہ کراس کرتے ہیں اچھا یہ اس کا مدد ہے یہ آپ کی ایک الیدہ الگ سے نسل آپ نے تیار جی 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 بالکل ایسے انمول نام رکھا جی اس کا جی اور ایک دو یہ بھی دیکھیں سیالکوٹی بھی ہیں امام دین بھی ہیں سیالکوٹی بھی جو ہے وہ اکل کے حوالے سے ان کا بھی کوئی سامی نہیں ہے امام دین کبوتر بھی وہ بھی ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پیدل گہ رہا جاتے ہیں بلکہ سون کے گہ رہا جاتے ہیں پاپسی ان کی بھی زبردست ہے پروازیں بھی زبردست ہیں پھر ان کے اندر کمگر کبوتر جو ہیں پرانے جو سرے ان کا بھی کراس کیا گیا یہ یہ پیور ہے ٹیڑی کبوتر نا یہ آپ دیکھ لیں یہ تھوڑا سا کیونکہ کافی دن ہو گئے یہ پٹائی میں آئے ہم نے ان کو پکڑا نہیں ہے لیکن محسن بھائی آئے ہیں پھر ہم نے کہا چلو تھوڑا کوشش کر کے کچھ آپ کو تھوڑا سا شوق کرا دیں یہ میں بھی اس کا خود بھی شوق کرتے ہیں یہ ٹیڑی کبوتریں اس کے پار آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس طرح آگا ہے یہ دیکھیں یہ پار ابھی میرے خلال یہ سازی یہ اور کتنے دن لے جائیں گے یہ دس سے پندرہ دن اور لگیں گے پھر یہ پورے تیار یہ دیکھیں ان کے پار یہ پنجے دیکھیں دیکھیں ان کے خوشک پنجے ہیں کڑیاں ڈھلی ہوئی ہیں سب کو یہ دیکھیں خوشکی دیکھیں کس کا ذر ہے اس سائیڈ پہ کریں نا سورج کے تاکہ یہ دیکھیں پنجے یہ اس لیے ایک ایک چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ جو جو نیک موتر پرور ہیں وہ دیکھیں کہ بڑے جو نامور استاد ہیں ان کے پرندے کس طرح کی ہوتے ہیں جو خود وہ یہ جی پرواز کے لیے اس جیٹ میں یہ اڑیں گے اس کی آپ کو آنکھ دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جی کیونکہ یہ واقعی جس طرح بھی اس ساتھ ساہیم خان صاحب نے بتایا کہ انہیں پکڑا نہیں گیا کھٹائی کے بعد یہ دیکھیں جی آنکھ ہیں ان کی یہ ٹیڈی ہیں جی جی ٹیڈی ہے اچھا یہ ٹیڈی کب سے آپ کے پاس یہ کون سے ہیں یہ میرے انمول ٹیڈی کے موتر میں نے ان کو نام دیا ان میں سے نا میرے پاس مثلا تو تین کلروں میں نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی توڑا سا پیکا ہے پھر جب دوسرے داگے میں جائے گا اور گاڑا ہو جائے گا پھر پورے چاپدار ہو جائے گا دیکھو اب لوگوں نے کٹھے کی ہیں محسین بھائی کوئی بندہ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتا ہم نے بھی کٹھے کی ہیں ظاہر ہے اور پھر لا کے اپنے حساب سے ان کو کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں بھی جو نا بہت کم لوگ بتاتے ہیں لے کے تو آ جاتے ہیں اگر دیکھو آپ گھوڑا لے کے آتے ہیں میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں گھوڑا لے کے آتے اور خچر کے ساتھ کر دو گے تو گھوڑا تو نہیں رہے گا بالکل کو گھوڑے کے ساتھ ہی کرنا پڑا اور وہ آپ کی اپنی مینٹینس ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہتر کر لو یا اس کو خراب کر لو اچھا ان ٹیڑیوں کی کتنی جو پروازیں ہوتی ہیں جی یہ الحمدللہ یہ کبوتر مثلا میں اب اگر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں شوق کر رہا ہوں نا تو انہی کبوتروں کے سر پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی انمول کے کراس میں ہے یہ ایک اور پرندہ ہے یہ بہت زبردست ہے جی خوبصورتی میں بھی اس کی بڑی پیاری چوبن دے رہی ہے اس طرح ہاتھ لگائیں نا ہاتھ کو بڑی نفیس کی چوبن دے رہی ہے اور چار انگلی ہڈی ہے نرم ہڈی ہے لچک دار جسم ہے اس کا پر یہ گول بلکل اندر کو جا رہی ہے جوڑ اس کا جو ہے وہ ہڈی کے تقریباً برابر ہے بند جوڑ جس سے کہا جاتا ہے یہ وہی جوڑ ہے یہ ممولی سا گیپ ہے یہ اتنا ہونا چاہیے اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی بڑے استاد ہیں ان کا یہ ہلکا سا گیپ ہوتا ہے جوڑ میں لازمی کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے لیکن یہ گیپ لازمی ہوتا ہے ہر دیکھ کے اس کی آنکھ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ بھی انمول ہیں جی اور ان کی کیا کیا پروازیں ہیں جی سر یہ ہمارے پاس ہڈری جو نا ساڑھے چھے سات بجے تک اسی چھت پر بیٹھے ہیں یہ والا بیندہ آہ یہ یہ والے پر ہمیں اسی بلڈ میں سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے جو آج کل ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے زیادہ کہ بہت کم کبوتر ہوتے ہیں جو دو تین سال آپ کے پاس رہ جاتے ہیں ابھی میں نے جو سٹارٹنگ میں آپ کو دکھایا تھا وہ تیسرے سال میں بلکل جی یہاں پہ دیکھیں اب لاہور تو سارا اگر دیکھا جائے اس کی آنکھ کے ذرے دکھائیں جی کیسے کمال کے ذرے اس کی آنکھ میں بنے ہوئے ہیں یہ خان صاحب یہ جو لاہور ہے نا اس کو تباہ کر دیا ہم سب نے خود ملکے اب یہ لاہور اگر اوپر سے ایریل بھی اس کا دیکھا جائے کبھی آپ جہاز پر سفر کریں کراچی جائیں تو یہ اس طرف سے ٹن لے کے راوی کے اوپر سے جاتا ہے کراچی کی طرف ایسی تو نیچے لاہور دیکھیں آپ کو سبزہ نہیں نظر آئے گا کہیں پہ درخت نظر نہیں آئیں گے یہ پورے کا پورا ایک کنکریٹ جو ہے نا کنکریٹ کا جنگل بن گیا جنگل بن گیا ہوا اور یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے پولیوشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے لاہور میں کہ یہ ایشیا کا جو تمام جو دس گندے ترین فضائی لوگی میں تو وہ شہر ان میں ان کا نام آتا ہے یہ دیکھیں جی پنجے صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کی اور یہاں پہ جو کبوتر اڑا لیتا ہے نا وہ آم بندہ نہیں اڑا سکتا جی یہ زبردست اس میں سیالکوٹی کراس بھی ہے امام دین بھی ہے اور کمگر بھی ہے یہ جس طرح بھی استاد فائم خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ انمول جو ہیں انہوں نے خود تیار کی ہیں اور یہ تین سال نکال جائے تین سال اڑا ہوا ایک پرندہ جو سب سے پہلے دکھایا ہے وہ تھا یہ دیکھیں اس کی ہڈی آپ کو دکھائی ہے دھم زبردست ہے اس کی جس طرح کے آج کل پسند کی جاتی ہے دھم بھی اس کی بند ہے نمبر بھی لگا ہوا میرا اچھا اڑا ہوا ہے تو پھر ہم اچھا جس جو زیادہ اڑے اس پر ہم موبائل نمبر دیا دیتے ہیں یہ بلکل یہ نمبر بھی دیا جی یہ ارباز خان صاحب کا فائم خان صاحب کا نمبر یہ نائن سیون ٹریپل ڈال لیتے ہیں کوئی موسم کا ہو نا کوئی آگے پیچھے تو پھر وہ بندہ یہ نمبر پہ ذرا کلوز کریں تاکہ اگر کسی کے پاس یہ پرندہ جائے تو وہ استاد فائم خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ لہن آئی کرے کے جائے نہیں چلے اگر کسی کو ویسے چاہیئے ہو جی یہ نمبر آپ کو دکھا دیا ہے تو وہ خان صاحب کے پاس آ سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو بھی کبوتر پرور ہیں جو کبوتر سے پیار کرنے والے ہیں اسے اس گھر سے انکار نہیں ہوگا انہیں ملیں گے پرندے انشاءاللہ اللہ وہ شوق کر سکتے اپنا بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا کہ آپ نے یہ بریڈنگ سیٹ اپ دکھایا اب ہم آپ کے جو علیہ دلہ دلہ نسلیں ہیں وہ جوڑوں کا اب شوق کرتے ہیں بھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ استاد فائم خان صاحب جو دی اچھے والے ان کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے بریڈر رکھتے ہوئے ہیں ان سے یہ بچے لاہور میں پر فارم کر رہے ہیں اب تک کے لئے اللہ حافظ